موسیقی اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں آئلز کے ایگزام کے اسٹرکچر کی آئلز کا ایگزام بسکلی چار موڈیول پر موشتہ ملا ہے جس میں سب سے جو پہلا موڈیول ہے وہ ہے آئلز لسننگ لسننگ کے بعد ہے آئلز ریڈنگ پھر ہے رائٹنگ اور پھر ہے سپوکن مختلف ممالک میں سپوکن کا جو انٹرویو کا ٹائم ہے وہ مختلف طریقے کار سے دیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تین شروع کے ٹیسٹ ہیں ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ یہ آپ کو ایک سنٹر میں جا کے ایک دفعہ بیٹھ کر ایک ہی سیشن میں مکمل کرنے ہوتے ہیں اور جو سپوکن ہے جو سپیکنگ کا ٹیسٹ ہے وہ اس کی انٹرویو کی ڈیٹ آپ کو یا تو آپ کیس دوسرے ٹیسٹ سے پہلے مل جائے گی یا بعد میں مل جائے گی انہانی کیس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اس کی ڈیٹ پہلے ملے یا بعد میں ملے سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے لسننگ ٹیسٹ سے لسننگ ٹیسٹ سب سے آسان ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور آسان کیوں سمجھا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لسننگ کے موڈیول میں بتاؤں گا لسننگ کے بعد ریڈنگ آ جاتا ہے ریڈنگ قدر مشکل لگتا ہے سٹوڈنٹس کو اس کی آسانیاں، ٹیکنیکس یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہیں ریڈنگ کے بعد رائٹنگ آ جاتا ہے جس میں آپ کو دو ایسے لکھنے کو دیے جاتے ہیں اور ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، ایک ایسے ہوتا ہے اور یہاں پر میں ایک اور چیز اگلے سیگمنٹ میں ہٹ کروں گا کہ آئلز کی جو دو مختلف ٹائپس ہیں کیونکہ جو جنرل ٹریننگ ہے اس میں رائٹنگ کا جو پہلا سیکشن ہے اس میں اپلیکیشن دی جاتی ہے جبکہ جو اکیڈمک ہے اس کے اندر ریپورٹ رائٹنگ دی جاتی ہے اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ایسے دیا جاتا ہے اور اس پوکن کے اندر تفصیلات میں آپ کو اگلے موڈیولز میں بتاتا رہوں گا مگر اس پوکن کی بھی چار سیگمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ سے انٹرڈکشن کرتے ہیں پھر آپ سے دو منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے آپ سے ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے جا کے اسی ٹاپک پر کروس کوشننگ ہوتی ہے اور کروس کوشننگ بڑھتی جاتی ہے کروس کوشننگ کے کیا ٹیکنیکس ہیں زیادہ سوالات ہونا اچھا ہے یا کم سوالات ہونا اچھا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے مگر بیسکلی آئلز کا جو اسٹرکچر ہے وہ لسننگ ریڈنگ رائٹنگ اور اسپوکن ہے ان چار موڈیولز کے ساتھ آپ کا آئلز کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ایک بات اور میں یہاں پہ ایٹ کرتا چلوں کہ ہر موڈیول کا اپنا الگ سکورنگ کا ایک نظام ہے اگر آپ لسننگ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو لسننگ میں بینڈ جو ہیں زیرو ٹو نائن تک ہی جاتے ہیں اور اس کی کیلکولیشن کا الگ طریقے کار ہے بلکل اسی طرح سے رائٹنگ کا الگ طریقے کار ہے ریڈنگ کا الگ طریقے کار ہے اور اسپوکن کا بھی الگ طریقے کار ہے اگر آپ اچھے بینڈز لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں بہت تفصیل سے سننی ہیں اور سمجھنی ہیں کیونکہ ہم اس پورے ٹیسٹ کو ہم نے چار موڈیول میں ڈیوائیڈ کر دیا اب اس چار موڈیول کو بھی ہم مختلف سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہر سیگمنٹ کی الگ سے تیاری کریں گے جس سیگمنٹ کی ہم تیاری جتنی پورفیکشن کے ساتھ کریں گے اس سیگمنٹ میں ہم اتنا اچھا بینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں اگر ہم ہر موڈیول میں اچھے بینڈز ایکوائر کر لیں گے تو ایکیومیلیٹیولی ہم آئیلز کے اندر اچھا بینڈ لے کر آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے ایک موڈیول کی طرف جو ہے آئیلز لسننگ اور اس کے سٹرکچر کے بارے میں مزید تفصیلات میں آپ کو دیتا ہوں اگلی ویڈیو میں